اللہ علیہ السلام علیہ السلام محمد محمد رضا فادری بریلوی شموہ کرناڈا سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ فرمائے صاحب حکم میری بات ملہ حسین صاحب فادری ملہ حسین صاحب فادری ملہ حسین صاحب فادری بات ہو رہی ہے فون اس لیے کیا ہے میں ناقصے کچھ تھوڑی بات پر میں آپ دکھتے ہیں تو فرمائے حکم ابھی دوئے دن پہلے جو آپ کی ملہ غلام بردانی صاحب حوالی سے بات رہی ہے آپ ہی کی بات رہی ہے ماشاءاللہ فرمائے ملہ حسین صاحب یہ بلاوجہ ترپیغنڈہ چھڑھا کلیم صوفی ہے نا کلیم کلیم صوفی ہے وہ بات بات ہے کلیم جوا یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ مفتی غلام عمر ناکھری کو کافت آیا کہ رضیار مستوہ صاحب اس پر بہت ہنگامہ ہوا اور پھو یہ عزد میانے جو لڑکیاں دیوانڈیوں کو جیکنی عبدیل مناندر صاحب نے بولا تو جانے ادھر کا مسئلہ آگیا کہ جانے ادھر میں تو سب دیوانڈی پورے کی دیوانڈی تو عبدیل منانی میانے کیا بولا عزد میانے کیا بولا یا مفتی کریم حنفی میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں ابھی دو دن پہلے دو تین دن پہلے جو آپ کی گفتگو ہی تھی مولانا غلام لیکن اب یہ کلیم صوفی نے بلا وزہ سکنہ ڈالا ہے حضرت مدینیہ کوئی بدنام کیا نا شیخ الاسلام صاحب کو وہ بات الگ ہے میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتا ہماری کئی بات بہت ہوئی ہے ابھی جو آپ کی گفتگو یہ ہے وہ مفتی ہے غلام ربانی جہوازی صحیح ہے الحمدللہ بالعالمین وہ تو اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ آواز میری نہیں ہے جو جائے یہ ہے کہ اب کیا کیا جائے وہ در حاشمی میاں نے در نعرہ لگوایا عشق و محبت اہل سنت تو انہیں باغی بنا دی آلہ حضرت کا اکتنا سے تو یہ سوٹی کلیم اور شاہی ترہا ملوائی ہے جی یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کیا معلوم کیا چاہ رہے ہیں کہ امام باقر سے بڑا آلہ تم کیسے مانلے بتائی امام زین لابدین سے بڑا حضرت امام حسین علیہ السلام تو بڑا کیسے مانلے آلہ حضرت امام باقر یاہت امام جعفر یاہت امام زین لابدین یاہت امام حسین یا حضرت رضا میں ان کی باتوں میں بات دوں ایک سنوی پاس پوچھے کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ امام باقر سے بڑا مرتبہ آلہ حضرت کا ہے اور حضرت امام جعفر سے بڑا مرتبہ آلہ حضرت کا ہے یہ نہیں کہا اس نے پوچھو کلیم شبی سے میں یہ ان کی بات ہوئی درہا میں اپنی محبت محبت کے لئے کہ کلیم شبی یہ نہیں کہا امام جعفر سے بڑا مرتبہ آلہ حضرت کا ہے آپ کے پاس میں ریکورٹن ہیں؟ ارے اس نے کیا کیا نہیں کہا آپ کے پاس میں یہ ریکورٹن ہے ثبوت ہے آپ کے پاس میں محبت کلیم آج tienen کہ حضور سیدی سرکار آل حضرت امام باقر امام جعفر سے بڑے ہیں بہت سے مطلب نہیں ہے وہ تو لاکھوں رکارڈیوں پڑے ہیں بہت سے مطلب نہیں ہے اس کی رکارڈیوں کو سن لینا ہے کہ یہ آن اس کی اقار ہے اب بتا امام باقر کے مقابلے امام باقر سے بڑا مانے بھی جا رہا ہے میں امام باقر سے بڑا یا عباد جعفر سے بڑا آل حضرت کو نہیں مانتا اب میں تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے امام باقر سے بڑا آل حضرت ہے اس کے بعد میں کیا حکم ہوگا امام جعفر سے بڑے آل حضرت ہیں ارے صاحب حکم کیا ہوگا میں وہ حکم لگانے کے لیے نہیں پھول کیا ہوں اپنے پاس نے میں جت مطلب کیلئے میں جت مطلب کیلئے اس نے کیار کا تیسل نہیں اٹھایا اور یہ بھی بات آپ اندازہ لگا لیں اندازہ حضرت آپ پڑے لکھیں ماشاءاللہ مکہ شریم عبدیم میں مصلمانی نہیں یہ پورے مکہ شریم عبدیم حrolling امرہ صحابق اکرام کی اولاد ہیں امام حسین اکرام کی اولاد ہیں آپ کسی کو یہ برعلی والا یس میری دنیا مکہ شریم عبدیم میں مسلمان نمر میں انہوں نے چا کہا ان کا موقع آپ کے بڑے جا رہے ہیں مجھے تو بولنے کا موقع دیجئے میری بات تو صرف یہا مقصد کیلئے آپ کو پاس فون کیا ہے حضرت تھوڑا سا آپ روک جائیں گے اگر آدھے گنتے بعد فون کریں گے آپ کو نماز پڑھوں گا آپ کتے بعد کتے تائم فری ہوئے میں خود آپ کو فون کروں گا خود آپ جب فون کریں گے ہو سکتا میں نماز میں ہوں آپ کی نماز مغرب کس میں ہوتی ہمارے ہمارے مغرب کی نماز چھے بس کر پانچ منٹ پہ ہوتی ہے اچھا ترینی دو تیری منٹ اور بات کریں گے بعد میں آرام سے بات کریں گے تو ہی میں بتاؤں گا تذکیل کیا معاملہ ہے مصدرہ یہ چلتا ہے کہ غریب نواز کا نعرہ نہیں لگے گا کوئی بھی لگے گا تو آلہ حضرت کا لگے گا اور آرامیہ کا لگے گا بستی بستی قلیہ قلیہ خواجہ پیانے کیا کا معاملہ حضرت اسلام کو غریب نواز کا نعرہ حضرت اسلام کو غریب نواز کا نعرہ چھتا ہے اندستان میں اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے آلہ حضرت کیے گا ان کے نے گھری نواز کیے گا چھتے آلہ حضرت کیے کر رہے ہیں ہیں لوگ چھتے آلہ حضرت کیے کرنے Willy صورت کے ہی کیا کہ غری نواز کیے کرنے terھی ایک نمبر وہ اس کا بات دیں گا میں آپ کو اس کو palate Dat Growth اس کو جو ہے آپ نے کہا نے کہ ت実لیم سے بات کریں گے ہم سے forgot اللہ تصطیلی سے بات کریں گے آپ جب تک چاہیں جب تک ہم بات کریں گے ہاں ہاً اس وقت آپ کی بات کی ہے مختلف لی weekends ہا صدا کرتا کہ ہزار سالہ مج gespannt اللہopaہیاANG سب سے ہزار سالہ مجlig شد encouraged کنے کے نکے ہزار سال کی دیو امانی ہزار سالہ مجدد امکو ان مجدد بہتتا ہے آپ مجھے منتے کیوں پر آ chocolm میں یہ سو سوال کر رہا ہوں مطل Mine مطلduc فرد خوش گروڑن شریف نہیں ہے چھہ چھائیں رہن نے سات منٹ ہو گیا ہماری گفتہ ہو گئے میں اس کا یہ پوچھنے کام آپ کے بعد کہ وہ غلاب نبانی کافی آواز ہے یا نہیں ہے اچھا ایک جواب دیتے ہیں امام حسین اکرام کی اولاد کی امارے سے شریف بلگران شریف میں ہے کہ مکہ شریف مدین شریف میں بھی ہے اے اگر ان کو مسلمان نہ مانے تو ہم ان کو کیسے ماننے لئے اے اپنے کہا امام حسین اکرام کو مسلمان نہیں مانیں گے اور امام حسین اکرام کو علیہ السلام کے لئے سے منع کریں گے تو ہم ان کو کیسے مانیں گے آرے ان کو کہیں گے کہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ ہو اور امام حسین کو خالی حضرت کہو حضور مت کہو حضور اپنے نہیں کرو حضور کہنے سے منع نہیں کرو لگے کہتے بھی نہیں کرو سفر میں آپ سے پوچھ میں آپ سے اس کے لئے سوال کو یہ سوال وہ یہ پوچھا ہوں کہ وہ آواز غلام ربانی صاحب کی ہے یا نہیں ہے آپ نے اتنا پرستانی کا پرستانی ہے داکٹر سید میں جواب دیرم میں جواب دے رہا ہوں میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ حضرت امام حسن عرم کی اولادیں مکبر شری度 معد صریب میں تو ہیں آپ کو معنے گے اکمہ اس کو معنے گے آپ ان کو مانی یا نہ مانی میں آپ سے جو پوچھ سوال کروں کو کسی اجازت کی جانتے ہیں بلکل جانتے ہیں بلکل جانتے ہیں انہوں نے کہا کہ محرشت تبھی میں ماروں مگر ملی رہا تو ماروں تو ان کے اخلاف سے کچھ بول نہیں رہا اگر احجیر شدیرہ خطیب انقلاب حضرت مولانا غرام ربانی الہباد صاحب نے اگر کوئی بات کہہ دی تو اس کے اخلاف اچھنا بڑا بتنگر یعنی پتری گردن پکڑو موڈی گردن چھوڑو اگر ہمارے بڑے بزرگوہ ہمارے پر ہاتھ بھی پھراتے ہیں نا اگر وہ مار بھی جائیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے بھائی سے برکت ہے اب یہ بات الگ ہے اب میں ایک بات پوچھنا اگر صحیح امین میاں صاحب وہ مار بھی جائیں گے اپنے چھوٹوں کو مار بھی جائیں گے تو اس میں کونسی بڑی بری بات ہے آپ بتا مجھے آپ نہیں پرسکتے ہیں جاں آپ نہیں پرسکتے ہیں جاں اگر صحیح امین میاں صاحب اگر ہاتھ اتھانے آپ کو پر تو آپ پرسکتے ہیں جاں پرسکتے ہیں اگر میں سب بات کروں گا مگری بات میرے سوال کا جواب دیجئے آپ پرسکتے ہیں جاں پرسکتے ہیں آپ کابیر ہیں آپ کے بڑے ہیں کیلئے آپ کے بڑے ہیں کیلئے آپ کے بڑے ہیں کیلئے اب یہ ایک سوال کا جواب دیجئے بسوال سے کون کٹ کر دیجئے بات میں شاہ کے بعد میں بات کر رہے ہیں صرف ایک سوال یہ ہے کہ وہ غلام ربانی صاحب کی آواز ہے یا نہیں صرف اس کا ہاں نہیں انہوں نے باتنگل بنا جیا باتنگل آپ بنا رہے ہیں آپ سے بڑا سوال شاہ کے کوئی نہیں بات یہ بات آ رہ گئی کہ تیرہ سال میں غوش آدم نے ترجمہ کیا آپ سے بڑا سوال سے ترجمہ کیا آپ سے ترجمہ کیا وہ صحیح ترجمہ نہیں کیا بھل آلہ آپ سے صحیح ترجمہ کیا تیرہ سال کے ولیوں میں کسی نے بھی صحیح ترجمہ نہیں کیا ایک بھی ولی نے یہ بڑے نوعی کا پہلیا آلہ حضرت کا ترجمہ ہٹا گا کہ یہ صرف پر یہ کوئی سکھ جائے ہم بتائیں گے یہ کیا غوش آدم نے گورش آدم کاanki که ہے تو کوئی سے ترجمہ کیا تو آپ بتایں غوش آدم نے کون ترجمہ کیا کیا نام ہے اس کا ایچھا شیخ عبدال خسجرہ می کیا مینے آپ سے پوچ ج طرف Absolutely اس کو بھی ملوان رہے ہیں اس کو بھی صحیح نہیں مانتے ہیں بریلوی کیوں آپ بریلوی نہیں ہیں؟ میں اہل اکھنیت علیمان مسئلہ کے غریب نواز کم ماننے والا ہوں حضرت مسئلہ کے غریب نواز کیا ہے؟ اس نے بڑے عالم اس نے بڑے صرف امام حضرت اسلام کی اولاد اور ان کے بارے میں تُوی ایسا کہلا کہ مسئلہ کے غریب نواز کیا ہے؟ اللہ حضرت اسلام کو معلوم ہے اللہ غählt اللہ حضرت اسلام کی مسئلہ کے غریب نواز کیا ہے؟ сос طرح ادري مجالی علیہ السلام کو بلنا رہے ہیں امام الہتفηانی مجالی علیہ السلام کو مجالدد مانے happen تو جس sister� کو ہم کیسے مان لے؟ آپ کو بھرادر میں کیا پرشانی پسٹ weirdest نہیں برین آپ کو بھرادر میں مجالی علیہ السلام کی مطلب خیال کریا ہے؟ تم جیسے سکتین بات کرنا تم جیسے سکتین بات کرنا جو علمہ کو برنام کرتے ہیں یا جانتی ہے مجالفتانی کا مطلب تمہارے اندر ہمت ہوگی مستیبات کرنے کی مفتیگلی سے کہاں سے بات کرو اجا کوئی بھی ہوگا مجالفتانی مجالفتانی سکتین بات کرنا علمہ کا مiliہ غریب نواظ اور جو مسئلہ کی امام آزم ہے جو مسئلہ کے غریب نواد ہے وہی مسئلہ کے آل آزم کا ہے اچھا آپ کو یہ بتائیں کہ مسئلہ کی امام آزم سے حق کر امام حمد الرحیم باہتی ہوئی بتائیں مسئلہ سے امام آزم سے حق کر بتائیں کیا آل حضرت نے کوئی سی کتاب پر اس حروف بتا دیں کیا بتاؤں کہ جو آل حضرت نے جو ہے امام آزم عبی اللہ عنہ کے مسئلہ سے حق کر لکھا ہو اچھا بتاؤں یہ تو بتائیں اچھا یہ بتائیں 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 کتاب پر نام بتائیں ایک کتاب میں لکھا ہے کہ مرنے کے بعد آل حضرت نے لکھا ہے مرنے کے بعد قبر میں شیطان دیکھانے کے لیے آتا ہے مردے کو ہاں گور بڑھائیں ایدان العجر کتاب پر نامی کی ازام القبر اچھا اور ایمان آزم کی کتاب کو نام بتائیں اوہ بڑے پیر صاحب نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد ایمان آزم کی کتاب میں تم سے پوچھو ایمان آزم کی کتاب بتائیں ایمان آزم کی کتاب اب اغانت نماز تو جا پھر اغانت ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے نماز تو بات کریں ہاں سفارے جاں ہاں بات آگو ہونے سفارے کو پھر بھی آزم بہت قابل آگا بلکل بات آگا آپ کو جب آپ کو نہیں جب آپ کو بلکل شریع ہو جائے نا سوابی جسول کل جب آبان نماز مغرب آپ جسول کتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کی کار کو